بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم دو فائنڈز کے ایکسپلینیشن کریں گے انشاءاللہ ایک کا کوہیسی او فورسز اور اڈہیسی او فورسز اس کے وضاحت کریں گے انشاءاللہ اور دوسری گیسز کی ویسکاسٹی ٹیمپریچر بڑھانے سے کیا اُبڑتی ہے حلائن کے گیسز کی حلائن کے لیکویٹ کی ویسکاسٹی ٹیمپریچر بڑھانے سے کم ہو جاتی ہے لیکن جب گیسز کی ٹیمپریچر بڑھا دی تو گیسز کی ویسکاسٹی بڑھ جاتی ہے یہ کیا وجہ ہے تو ان دو باتوں کی وضاحت انشاءاللہ کریں گے چلو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے کوہیسی او فورسز اور اینڈہیسی او فورسز سپوزہ یہ میرے ساتھ ایک بیکر ہے اور اس بیکر میں یہ لیکویڈ مالیکیل ہے تو یہاں پہ یہ لیکویڈ مالیکیل کی درمیان اٹریکشن پورس ہے اور لیکویڈ مالیکیل اور اس بیکر کے جو سرپس ہے اس کے درمیان بھی اٹریکٹیو فورس ہے پورس اپ اٹریکشن یہاں پہ موجود ہے تا لیکویڈ مالیکیل کی اس لیکویڈ اور اس لیکویڈ ان دونے کی درمیان جو پورس اپ اٹریکشن ہے اٹریکٹیو فورس ہے اس کو کوہیسی او فورس کہتے ہیں جو پورس اٹریکٹیو فورس ہے بہتریکٹیو فورس ہے اور اٹریکٹیو فورس ہے بہتریکٹیو فورس ہے is called adhesive forces. یہاں پہ جو liquid molecule ہے اور اس container کا جو یہ surface ہے ان دونوں کی درمیان جو attractive force ہے اس کو adhesive force کہتے ہیں. the attractive forces between liquid molecules and container surface is called adhesive forces. تو یہ دو terms تھی انشاءاللہ آپ کو سمجھائی ہوگی. یہاں پہ ہم اس بات کو explain کرتے ہیں کہ liquid کی viscosity جب temperature بڑھ جائے تو کم ہو جاتی ہے. لیکن gases کی اس کی اولٹ ہے یہ کیوں. the attractive forces between liquid molecules is called cohesive forces and the attractive forces between liquid molecules and container surface is called adhesive forces. یہاں پہ جب gases کی temperature کو ہم increase کریں تو یہاں پہ گیس میں جتنی molecule ہوتے ہیں ان molecule کے kinetic energy بڑھ جاتی ہے. they will move possibly. اس کا motion بڑھ جاتا ہے اور یہ molecule ایک دوسری کے ساتھ collision test کریں گا. due to high collision increased collision the flow of gas molecule will decrease. so in this way the viscosity will increase. as we know viscosity is the resistance of liquid or gas to its flow. جب ہم gases کی temperature بڑھا دیں تو gas molecules کی درمیان collision بڑھ جائے گا. زیادہ collision کے وجہ سے gas molecules کی پلو کم ہو جائے گی. اس کی پلو میں resistance پیدا ہوگی. اور resistance زیادہ ہونے کے وجہ سے gasوں کی پلو کم ہوگی. جب gases کی پلو کم ہو جاتی ہے. gases کی پلو میں resistance پیدا ہو جائے. تو اس کو viscosity کہتے ہیں اور اس طرح viscosity بڑھ جاتی ہے. کم پلو کو the resistance of a gas to its flow. یہ بڑھ جاتی ہے. پلو جو پلو کرتے ہیں. gas یا liquid پلو کرتے ہیں. اور اس کی پلوئنگ میں جو مضاہیمت جو resistance پیدا ہوتی ہے. اس resistance کو viscosity کہتے ہیں. جب یہ resistance بڑھ جائے. تو viscosity بڑھ جائے گی. جب یہ resistance کم ہو جائے. تو viscosity کم ہو جائے گی. جب ہم gases کو گرم کریں. تو یہاں پہ یہ resistance بڑھ جائے گی. کیونکہ مالکیل آپس میں collision کرے گا. تو مضاہیمت بڑھ جاتی ہے. ہم نے کہی دیا کہ resistance جب بڑھ جائے. تو viscosity بڑھ جاتی ہے. سوٹ temperature بڑھائیں سے resistance بڑھ جاتی ہے. تو جہازہ viscosity بڑھ جاتی ہے. تو یہ دو term تھی انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. Thank you very much انشاءاللہ. آپ باقی طابق بعد میں کریں گے. Thank you very much.